سچ ساحس سروکار موسیقی بیار امبیٹکر کی پرتما 11 اکڑ زمین پر اسطح پت کر آئی گئی ہے بتا دے کہ سنسد بھون پریسر میں بابا صاحب کی جہنتی پر کارکرم کیا جا رہا ہے اس دوران دیش کے تمام بڑے نیتا یہاں موجود ہیں راست پرتید راپتی مرمو نے ان کی پرتما پر پشپ ارپیت کر انہیں شردھانجلی دی ہے اس کے علامہ پی ایم موڈی نے بھی بھیم راو امبیٹکر کو شردھانجلی دی ہے وہیں بسپا سپریم موڈھ مائیواتی نے بھی امبیٹکر جہنتی پر پر پردیش کی جنتہ کو بدھائی دی ساتھی مائیواتی امبیٹکر جہنتی پر لکھنوں میں اپنے آفیس کاریالے پر پہنچی جہاں انہوں نے امبیٹکر جی کو شردھانجلی ارپیت کی وہیں مائیواتی کے آفیس کاریالے میں کارکرم کا بھی آیوشن کیا گیا وہیں اس موقعے پر کئی دگجوں نے ٹویٹ کر امبیٹکر جہنتی کی بدھائی دی ہے پی ایم موڈی نے ٹویٹ میں لکھا سماج کے بنچت اور شوشت ور کے ششکتی کرڑ کے لیے اپنا جیون سمرپت کانے والے پوچے بابا صاحب کو ان کی جہنتی پر ششت نمن جیبھی زیادہ جانکاری کے لیے اس خبر پہ ہمارے ساتھ سماداتا ویبانشو جوڑیں گے ویبانشو آز ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر کی جہنتی پر دیکھے تمام دگجوں نے انہیں ٹویٹ کر بدھائی بھی دی ہے پردیش واسیوں کو بدھائی دیا ہے جے لندنی آپ کو بتا دے کہ بھارت رتن بابا صاحب بھیم راو امبیٹکر کی جہنتی کو آج کسمیر سے لے کر کنیا کماری تک ان کی جہنتی کو بھابے طریقے سے آیوجن کے مادھیم سے آج دیش بھاب میں منائے جا رہا ہے اگر بات کی جائے تو رازحانی لکھنو میں آج بہوجن سماج پارٹی کے پارٹی کاریالہ اسٹھت بابا صاحب کی پراتیما پر آج سارے آٹھ بجے بسپا کی سپیمو سوسری میعاوتی کی طرف سے انہیں پس پارپیت کیا گیا اور ان کے تمام کاریوں کو یاد کیا گیا ساتھی آپ کو بتائیں کہ صوبے کے مکہ منتری یوگی آدھتیناتھ کہیں نہ کہیں آج بابا صاحب بھیم راو امبیٹکر کی پراتیما جو جی پیو اسٹھت پراتیما ہے وہاں پہنچ کر پس پارپیت کرتے ہیں اور تمام جو نیتہ ہیں وہ آج کہیں نہ کہیں بابا صاحب کی جینتی کو بھبے طریقے سمنا رہے ہیں ان کے چاہنے والے ان کو ماننے والے دیش کے الگ الگ کونوں میں آئیوجن کر رہے ہیں اگر بات کی جائے تو تمام نیتاؤں کا اگر بیانوں کو آج جو ان کی طرف سے آج بیان دیا گیا اس میں صاف طور سے کہا گیا ہے کہ گریب دلت بنچیت اور سوست گرسیت جو سماج ہے اس کے کہیں نہ کہیں ایک چنگاری ان کے لیے ایک روشنی پیدا کرنے والے بابا صاحب کو سب یاد کر رہے ہیں جہاں ایک طرف سے بات کی جائے تو بسپا سپریمو اور سوبے کے مکھے منتری رازدھانی لکھناؤں میں بابا صاحب کی جینتی کو بھبے طریقے سے منا رہے ہیں تو وہیں نیتا پتیپکس اکھلیش یادو آج بابا صاحب بھیم راو امبیڑ کر کے جو پیترک نیواز ان کا جہاں جن مستلی ہے مدھیپردیش کے مہو وہاں پہنچ کر آج بابا صاحب کو سدھانجلی دیتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو بتائیں کہ آج اس جائنتی کے اوسر پر اکھلیش یادو کے ساتھ آر ایل ڈی چیف جینت چودھوی اور بھی مامی چیف چندر سیکھا موجود رہیں گے اگر کئی نہ کئی دیکھا جائے تو اتر پردیش کے نکائے چناؤں اور لوگ سوا چناؤں کی درستی سے یہ تینوں کی جو جوڑی ہے وہ مہو پہنچی ہے کئی نہ کئی دیکھیں تو اس سے کیا راجنیتک لاب ہوتا ہے وہ آنے والے سمیوں میں صاف ہوگا مگر بات کی جائے تو جہاں ایک طرف پردیش میں اگر بات کرے تو دیش کے مہا مہم راشترپتی اور دیش کے پردھان منتری آج بابا شاہب کے جو بلیدان ہے جو ان کے کیار ہے چاہے وہ دیش کے سمیدھان کے میں اپنا ایک جو ان کی بھومکہ تھی اس کو یاد کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں آج پورا دیش آج انہیں یاد کر رہا ہے حیدر آباد کے اندر میں اگر بات کریں تو حیدر آباد کے مکہ منتری چندر سیکھن راو کی طرف سے آج ایک سو پچیس فٹ کی ایک بابا شاہب کی پرتیمہ کا اناورن کیا گیا اس دوران بابا شاہب کے جو پریوار کے جو ان کی اگلی پیری ہے وہ وہاں موجود رہے گی ابھی کچھ ہی پلوں کے اندر تلنگانہ کے مکہ منتری کے طرف سے بھی ایک کارکرم کائوجن کیا جا رہا ہے اگر بات کریں وازدھانی لکھناؤں میں تو وازدھانی لکھناؤں میں بہوجن سماج کی طرف سے الگ الگ جگہوں پر آئیوجن کیا گیا ہے اگر وازدھانی لکھناؤں کی بات کریں نندنی تو امیڈکر پارک کے سمیپ میں کئی سارے ایسے سٹال لگائے گا ہے جو پردیش کے الگ الگ کولے سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہاں پر اگر بات کریں تو بابا صاحب سے جو بھی تمام چیزوں کو وہاں بتایا جا رہا ہے اور ان کے دوارہ لکھی گئی کتابوں کو ان پر آدھاریت کتابوں کو آج کئی نہ کئی نسلک باٹنے کا کام بھی کیا جا رہا ہے جو سیاسی پارٹیاں ہیں کہیں نہ کہیں وہ اپنی سیاسس سادنے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑنا چاہ رہی ہیں جو بلکل بات کی جائے تو نکائے چناؤں کا اعلان ہو چکا ہے جسے اتر پردیش میں لوگ سوا چناؤں کے سیمی فائنل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اگر بات کرے تو سمجھوادی پارٹی لگتار جو ایسی ایسٹی سماج ہے اور خاص کر او بی سی سماج ہے اس کو جوڑ کر ایک لمبی سیدھ ماری کی تیاری میں ہے جس کو لے کر کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو سمجھوادی پارٹی کے گھٹک دل آر ایل ڈی اور ان کے باہر سے شہیوگی چند بھی مارمی چیف چندر سیکھر کے مدھیپردیش کے مہو دورے سے کہیں نہ کہیں یہ صاف ہے کہ صاف طور سے سمجھوادی پارٹی کہیں نہ کہیں ایسی ایسٹی سماج کے ووٹوں میں سیدھ ماری پر اعتد پر ہے وہیں اگر بات کی جائے تو جہاں آج سوبے کے مکھے منتری آج اپنے سمبودھن میں کہتے ہوئے نجو ہیں کہ بابا صاحب کے جو پنچن ہے اس پر ہم چل کر ایک بہتر بھارت کا اور ہم نعمار کریں گے اور ان کے سمجھان کے پارٹ جو انہوں نے دے کر سمجھان میں ایک سبھی تپکوں کے ایک جو مجبوطی دی ہے اس پر چل کر دیس آج انتی کے پچ پر ہے تو کئی نہ کئی بابا صاحب کو لے کر جو سیاست ہے وہ بھی ایک طرف دیکھنے کو ملنا ہے سبھی راجنیتک دل آج بابا صاحب بھیم راو امبیڈکر کی جینتی کو پورے بھابے طریقے سے آیوجن کر رہے ہیں مگر دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اتر فردیس کے اندر میں جو نکائے چناؤ ہو رہا ہے جہاں سبھی راجنیتک دل بابا صاحب کے نام پر کئی نہ کئی ایسی ایسی سماج کے ووٹرز کو اپنے طرف پر بھابیت کرنے کے لیے تمام ہتکنڈے اپنا رہے ہیں اس میں کتنا لاب ہوگا وہ چناؤ کے نتیجوں میں صاف ہوگا تمام چانکاری کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ کا ویبان شو مہاراست کے پالگھر زیلے کے ورار علاقے میں امبیٹ کر زیانتی کی ریلی نکالنے کے دوران بجھلی کا کرنٹ لگنے سے دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے ہمیں میلی جانکاری کے مطابق حادثے میں پانچ لوگ غائل بھی ہو گئے ہیں یہ ریلی ورار کے منویل پاڑا سے کارگل علاقے کے بیش نکالی جا رہی تھی یہاں سا تب ہوا جب ریلی ختم کر کے سب ہی واپس اپنے گھر لوٹ رہے تھے اس گھٹنا کے بعد دونوں یوکوں کو بسائی ورار کے میونسپل اسپتال لے جائے گیا لیکن ڈاکٹرز کے مطابق ان کی موت ہو گئی جبکہ پانچ لوگ کا علیاج ابھی بھی وہاں پر چل رہا ہے پریاغراج میں آج پولس اصد کا شو لے کر آئے گی اتیق کے ساسور کو شو سپوردے کیا جائے گا کساری مساری قبرستان میں اتیق کا بیٹا دفن ہوگا اصد احمد اور گولام محمد کا رات دو بجے ڈاکٹروں کے پینل نے پوسٹ ماتم پورا کیا تھا اب اصد کے نانا اور موسا اصد کا شو جھانسی سے پریاغراج لے کر آئیں گے اتیق احمد تو بیٹے کے انتم سنسکار میں شامل نہیں ہو پائے گا لیکن اصد کے ماں شاہستہ اپنے بیٹے کے انتم سنسکار میں شامل ہونے کے لیے پولس کے سامنے سرنڈر کر سکتی ہیں اتیق اور اتیق کے بھائی اشرف سے اس ماملے میں پولس کی اور سے پوچھتاش کی گئی تھی دونوں سے ہی امیش پال ہتیاکان کو لے کر پوچھتاش کی گئی تھی کوٹ نے اتیق اور اشرف کو پانچ دن کی پولس ریمان پر بھیجا تھا ہم یہ پاندرہ سال سے قبر میں ہاتھ لگا دیا پاندرہ سال کے تھے دیاب ہم اس کے بعد جب والد صاحب کے ساتھ آتے تھے دیکھتے تھے اس کے بعد والد صاحب جب ختم ہو گئے ہیں تو ہم قبر کھوڑنا ہی سٹارٹ کر دیا آج کس کی قبر کھوڑ رہا ہے یہ اتیق احمد کی لڑکے کی اشت کی ہم لوگ چار لوگ کام کر رہے ہیں ابھی چار سے پانچ گھنٹہ بھی ٹائم آور لگے گا بتا دے کہ آج کساری مصاری قبرستان میں اسد کو شپردے خاک کیا جائے گا اس پورے معاملے میں دیکھیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے نانا اور موسا اسد کے شب کو لے کر جہاسی سے پریاغ راج لائیں گے وہیں پر آج سپوردے خاک ہوگا اتیق کا بیٹا آسد کساری مصاری قبرستان میں دفن کیا جائے گا آسد کے شب کو جیدہ جانکاری کے لئے اس خبر پر ہمارے ساتھ سماد آتا ساگر جڑیں گے ساگر دیکھیں آج آسد کے شب کو سپوردے خاک کیا جائے گا لیکن اس کے پریوار کا کوئی بھی سجس وہاں پر شامل نہیں ہو پائے گا جی کلملا کے بزادو کی یہ گھٹنا کل کی ہے جو دو انکار انکاؤنٹر ہوئے تھے جس میں اتیق احمد کا بیٹا آسد اور جو سوٹر تھا گولام محمد وہ مارے گئے تھے اسکی اپ نے تقریباً دوپہر میں بارہ سے ایک کے بیس ڈھیر کر دیا گیا تھا اس کے بعد سے جو رازمیتی کا جو بزار ہے وہ کافی گرم ہو گیا تھا تمام جو پولٹیکل بیان بازی ہوئی اس کے بعد جو بھاچپا کے جو تمام نیتا ہے انہوں نے بھی ٹویٹ کر کے اس کی اپ کو بڑھائی دی سیم یوگی سے لے کر تمام لوگوں نے بڑھائیاں دی اس کے بعد جو الگ جو بیپکشی دھلے سمہدہ دی پارٹی انہوں نے ساپ سب یہ آروپ لگایا کہ یہ انکاؤنٹر پوری طرح سے گلت ہے وہیں سانچر سپیپور برگ سہارمور کے سانچر انہوں نے بھی ساپ سب یہ بیان بازی کی کہ یہ پوری طرح سے انکاؤنٹر گلت ہے کہاں ہے انہوں نے پہلی کا وہیں ماہی آوٹی کا بھی ٹویٹ آتا ہے اور تمام جو بیپکشی دھل ان کا ٹویٹ آتا ہے فیلال آج جو ہے اسد کی باڈی جو ہے جھانسی سے پریاغ رہا جانی ہے اس کے بعد سے دیکھنا یہ بھی جلچس ہوتا ہے کہ اس کی باڈی کو کون لیتا ہے کیونکہ کئی نہ کئی قیاس یہ لگایا جا رہی کہ جو اسد کی باہ ساجتہ پریبین وہ سرنڈر کر سکتی اپنی بیٹے کا چہرہ دیکھنے کے لئے کہ تو آج کورٹ بند ہے تو وہ پولیس کے سامنے ہی سرنڈر کر سکتی ہے فیلال آتھیک احمد کے جو آواز ہے اس کے آج کا آس پاس جو ہے وہاں پر پوری طرح سے سیکیورٹی لگا دی گئی ہے سادی بردی میں مہلا پولیس کریمی بھی تینات ہے تمام لوگ تینات ہے وہیں دوسری بات کرو گلاہ محمد کی یہ جو ہے اتیق کا سوٹر بہتر سوٹر بانا جاتا تھا اور اتیق سے بہت پرانے سمبن تھے اس کو بھی آج سپورٹ دیکھا کرنا ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جو اس کی ماں ہے کسنودہ اور وہیں اس کا جو بھائی راہیل حسن راہیل حسن کا ساپ سا بھی یہ زواب آتا ہے کہ وہ کس سے دس سالوں سے بی جی پی سے جڑا ہے اور اس کا جو دادا جی تھے وہ پارشت تھے کل ملا کے دیکھیں گلاہ محمد کا جو پروار تھا وہ کپی سمپن پروار سے تھا اور اس کی ماں کا ساپ سا بھی بیان تھا کہ اس نے بیٹے کو یہ تک سکھایا تھا کہ وہ سکول سے پینسل تک نہ لے کہ آپ آئے لیکن آج یہ موقع آیا ہے کہ اس کی بیٹے کو موت دیکھنی پڑی تو کہیں نہ کہیں اس کی ماں کا یہ ساپ سا بھی بولنا تھا کہ جیسا جو کرے گا ویسا بڑے گا تو تو اس نے بھی کئی ماں کی کو گزاری ہے کئی جو مہلائیں ان کو ویدوہ بنایا ہے تو کہیں نہ کہیں جو گیسی کرنی گیسی بھرنیاں ساتھ سو دکھائے دیئے تو پھل ملا کے دیکھیں UPSTF اور جو تمام جو ستھانی پولیس ہے وہ پوری تا سر سکیورٹی سے لے سے کبرستان میں بھی سکیورٹی لگائی گئی ہے اور جو آس پاس کے جو لوگ دھانے ہیں دھوپنگر دھانے میں فیلال عتیق احمد اور اسرت تیناتھ میں ان کو رکھا گیا ہے راز بھر ان سے پوچھتات کی گئی تو فیلال ان کو وہاں بھی رکھا گیا وہاں پہ بھی ہائی سکیورٹی جون بنا دیا گیا ہے ساگر دیکھیں اس اومیش پال ہتیا کان ماملے میں بیچ بیچ میں آئیشہ کا نام سامنے آئے اتیق کی بہن دیکھیں آئیشہ لگاتار پریس کانفرنس کر رہی تھی وہ گاڑی کے پیچھے بھی چل رہی تھی لیکن اب آئیشہ بھی فرار چل رہی ہے آج ہی دیکھیں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلی بات ہے کہ اتیق ایمت سے جوڑے جتنے بھی لوگ تھے چاہے اس کی پتنی ہو چاہے اس کی بہن ہو چاہے تمام لوگوں وہ سب فرار بتایا جا رہے ہیں فیلال ابھی تک کسی کا بھی کوئی سوراک نہیں ملا سوراک ملا تھا تو کیونک دو لوگوں کا جن کو ایس ٹی ایف نے کل ڈھیر کر دیا تو فیلال ابھی لگتار جو ان کا سوراک دھونڈا جا رہا ہے ان کی تلاش کی جا رہی ہے انہیں دھونڈا جا رہا ہے فیلال مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک جو بھی لوگ فرار ہیں وہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان سب چیزوں کو مدرزہ رکھتے ہوئے جو سورتر تھے شاید ان کا انجام تو وہی ہوگا جو اصفت اور محمد گلام کا ہوا یا پھر اس سے پہلے دو ہوگا جو چار وکٹ گر چکے ہیں اپنی تین وکٹ گرنے باقی لیکن جو محلہ ہیں وہ سرنڈر کر سکتی ہے اور بات کو ساہیستہ کی تو وہ بھی شاید سرنڈر کر سکتی ہے پولس کے سامنے کیونکہ آج اس کے بیٹے کو سکورتر تھا کرنا ہے تو شاید وہ اپنے بیٹے کا آخری بار چہرہ دیکھنا چاہ رہی ہو تو اس ویدے سے پوری طرح سے پلاننگ تو یہی رکھا گیا ہے کہ پولس کو گری طرح سے تنات کر دیا گیا سہید سرادی وردی میں اور ہر ایک برکھے واری محلہ پر ایک دم لظر رکھنے کو کہا گیا ہے کہ کہیں برکھے کی آر میں ساہیستہ پولس تک نہ بہنچ پائے اور سرنڈر نہ کر پائے تو فلال جو ساہیستہ ہے اور جو اس کی بہن ہے وہ بھی فرار بتائی جاری ہے اور ان کی تلاس میں لگتار پولس اور سرولانس ٹیم لگی ہوئے تمام شانکاری کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ کا ساگر مافیا آتیک احمد کے بیٹے اصد اور اس کے گرگے گولام کے انکاؤنٹر پر راجنیتی شروع ہو گئی ہے دونوں امیش پال کے ہتیاں میں وانچی تھے 13 اپریل 2023 کو UPSTF کے ساتھ موٹ بھیڑ میں جھانسی میں ڈھیر ہو گئے بتایا گیا تھا کہ دونوں پولس کافیلے پر حملہ کر اتیک کو چھوڑانے کا پلان بنا رہے تھے اب اتیک احمد کے بیٹے اصد اور شوٹر گولام کے انکاؤنٹر سیاست میں تیج ہو گئی ہے انکاؤنٹر پر اخلیش یاداو کا ٹویٹ سامنے آئے ہیں جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جھوٹے انکاؤنٹر کر کے بھاجپاس سرکار سچے مددوں سے دھیان بھٹکانا چاہ رہی ہے بھاجپائی نیالے میں وشواس ہی نہیں کرتے ہیں وہیں انکھلیش کے بعد اسوزدین اویسی نے بھی انکاؤنٹر پر سوال اٹھائے ہیں انہوں نے کہا ساکی گولی سے انصاف کریں گے تو کوٹ بند کر دو انکاؤنٹر کے نام پر کانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ساتھی مائعوتی نے اس پورے ماملے میں اچھ اسطریعہ جانچ کی مانگ کی ہے وہیں ڈیپٹی سیم رجیس پاتھا کا کہنا ہے کہ یوپی سے مافیا کا صفایہ ہو رہا ہے کیندری منتری گریراس سنگھ نے نیتیش کمار کو سیم یوگی سے سیکھ لینے کی سلاہ دی ہے وہیں شیوپال یادو انکاؤنٹر پر بی جے پی کو گھیڑتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انکاؤنٹر کو پوری طریقے سے میں سامندھانک مانتا ہوں میں مانتا ہوں کہ اگر اس نے کوئی اپراد کیا ہے تو اسے کانون کے اندر سامندھانک طور پر سزا ملنی چاہیے تھی لیکن انکاؤنٹر کر کے بی جے پی کہیں نہ کہیں بھے کا محل بنانا چاہتی ہے اتر پردیس فیک انکاؤنٹر کا اتر پردیس بن گیا ہے اتر پردیس میں فیک انکاؤنٹر ہیں ادھکاری اپنی کرسی بچانے کے لیے ادھکاری اپنا سب کچھ دعو پر رکھ کر کے سرکار کے دباہ میں یہ گھٹنا کر رہے ہیں یوگی جی کہہ رہے تھے کہ مافیا ختم کر دیں گے میٹ ٹیم ملا دیں گے وہ میرے آمنے سامنے کی بات ہے وہ میرے آمنے سامنے اور صدن کی بات ہے مکہ منتری مٹی میں ملا دیں میں کہتا ہوں بلیاں میں جو ان کے لوگوں نے مکہ منتری کے سوجاتی لوگوں نے ایک یادو نوجوان کی جان لے لی کیا ان کو مٹی میں ملائیں گے کیا کانپور میں جن ادھکاریوں نے جن پولیس کرمیوں نے جن پرساسن کے لوگوں نے ایک ماں بیٹی کی جان لے لی بلڈو جر سے جل جل کر کے مر گئی پتا کے سامنے مجھے کوئی گھٹنا بتا دے کہ پتا کے سامنے ماں بیٹی جل کر کے مر گئی ہو کیا ان کو مٹی میں ملا دیں گے مجھے گیاپن دیں گے ان کی مانگوں سے میں ابگت ہوں گی تو ان کی جو بھی اپیکشا ہے اس کو پورا کرنے کا پریاس رہا ہے یہ کوئی وشاہ نہیں ہے جو اپرادی ہے اس کو تو دن ملے گا ہی اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے مافیا اتھیک احمد کے بیٹے اصد کے ساتھ انکاؤنٹر میں مارے گئے گولام کا شو اس کے پریوان نے لینے سے انکار کر دیا ہے پریشنوں کا کہنا ہے کہ گولام نے جو کیا ہے اس کی سزا اسے ملی ہے گولام کے بھائی راحل حسن نے صاف طور پر کہا ہے کہ میں یا میرا پریوان نہ تو شو لینے جائے گا اور نہ ہی انترم سنسکار میں شامل ہوگا مافیا اتھیک احمد کے بیٹے اصد احمد کے انکاؤنٹر کے بعد ان کی ساس اور سسور جھانسی جائیں گے یہاں سے وہ پولس انکاؤنٹر میں مارے گئے ہیں بتا دے کہ اصد کا شو لینے کے لیے اس کے ماما بھی جھانسی جائیں گے اس کے شو کو جھانسی سے پریاغ راج لائے جائے گا وہیں اس کا انترم سنسکار کیا جائے گا وہیں اس انکاؤنٹر میں مارے گئے شوٹر گولام محمد کا شو لینے سے ان کی ماں نے انکار کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے گولام کا چہرہ بھی نہیں دیکھیں گی گولام کے بھائیل راحل حسن اور اس کا پریبار نہ تو شو لینے جائے گا اور نہ ہی انترم سنسکار میں شامل ہوگا شوٹر گولام کی پتنی اور سسورال کو لوگ اس کا شو لینے جھانسی جا سکتے ہیں ساتھی بتا دے کہ بیٹے اصد کے جناجے میں شامل ہونے کے لیے اتی کو کوٹ سے انمتی نہیں ملی اس لئے اس کے پریاغ راج میں موجود ہونے کے بعد بھی پولیس اتی کو انترم کریا سے وقت قبرستان نہیں لے جائے گی چھوٹا بھائی تھا وہ اور پریوار تو پہلے ہی چاہتا تھا تھا کہ اچھے راستے پہ چلے اچھے کام کبھی اور پریوار ہمیں ماں میری بہت دکھی ہے کیونکہ ماں نے ہمیشہ سب ہی کو اچھے راستے میں چلنے کی کوشش کے سب اچھے راستے پہ چلے ہر ماں باپ کوشش کرتا ہے کہ اچھے راستے اچھے ہیں نام کم ہے لیکن پریوار وہ نہ چل سکا اس لئے پریوار بہت دکھی ہے آج ان کے شو کو سپردکھا کیا جائے گا تو کس قبرستان میں کیا جائے گا کیا آپ لوگ اس پر شریک ہوں گے ہم لوگ تو نہیں جائیں گے شریک ہوں گے ہم لوگ کا کشتینی قبرستان جو ہے مہدوری کاوں میں پڑتا ہے لیکن ہمارے ماں اور ہمارے پریوار نے لیا کہ جس طرح سے پریوار بکھر گیا اس کی اس طرح کے کام سے اس لئے ہم لوگ دل کو نہیں جائیں گے میری جاتی ہاں چھو میں نے پہلے ہو رہا ہے وہی آدھ ہی دول گیا آپ اس کا مو تک نہیں دیکھیں گے کھلا ایسا کیوں کہنا چاہتی ہیں آپ کیا کر گیا تو مجھے بکھرا دیا میرا گھر میں بکھر گیا کھڑے ہونے کی طرح نہیں ہے ہم مانے مانے پھر رہے ہیں مجھے کی گھنے کہاں جائے کیا کریں چاہتا جانکاری کے لیے اس کے بے ہمارے ساتھ سماد آتا ساگر جھوڑیں گے ساگر دیکھیں وہیں اسد کے شو کو لینے کے لیے اس کے نانا اور موسا چھانسی پہنچے ہوئے ہیں وہیں گولام کا پریوار کہہ رہا ہے کہ ہم گولام کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو بتا دوں کہ یہ گھٹنا کافی بہتپورن ثابت ہو رہی ہے کیونکہ کہیں کہ ایک طرف جو اس کے پتا ہے اتیک احمد اس کو اپنے بیٹے کا شب تک نہیں دیکھنے کو ملنا ہے اور کنیا تک نہیں دیکھنے کو ملنا ہے وہیں اس کی ماں فرار ہے اور پتا جیل میں ہے اور دوسری بار جو محمد گولام ہے جو اتیک کا سوٹر تھا اس کے گھر والوں نے ساپ سب اس کے پریجنوں کا ساپ سوئے بیان تھا کہ وہ اس کے سب کو لینے سے بوری طرح سے منا کرے کیونکہ جو اس کا بھائی ہے راہیل حسن اس نے ساپ ایک دن ایک ہفتے پہلے ہی یہ گھوشنا کر رہی تھی اگر اس کا انکاؤنٹر ہوتا ہے تو اس کے پروار اس کا شب نہیں لے گا نہ ہی اسے دیکھے گا کیونکہ کہیں نہ کہیں اس نے اپنے پروار کا نام جو ہے بےہدی شرمسار کر دیا کیونکہ جو محمد گولام ہے اس کا پروار کافی سمپن پروار ہے کافی بہتر لوگ ہیں کیونکہ اس کے دادہ جی جو ہے پارسط تھے علاقے کہ اس کا بھائی جو ہے راہیل حسن دس کالوں سے بی جی پی سے جڑا ہے تو کہیں نہ کہیں پوری طرح سے اولت پیر کی بات ہے پہی دوسری طرح یہ بات بتا دوں آپ کو کہ جو ان کی ماں ہے اس نے یہ ساتھ آ بیان میں میڈیا کی جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا اس نے بھی کئی بچوں کو مارا ہے اس نے بھی کئی موتوں کو موت سے دھاٹ اتارا کہ لوگوں کو آج اس کی باری آئی تو لوگ سوال کیوں کر رہے ہیں بیہار میں گرمی لوگوں پر کہر بھر پا رہا ہے پٹنا سمیٹ کئی جیلوں میں پارا چالیس ڈگری کے پار جا چکا ہے آنے والے دنوں میں لوگوں کو لوگوں کو لوگ کی تھپیڑی بھی چھیلنی پڑیں گے موسم بھبا کے انسار اگلے چار دنوں میں ادھکتم تاپمان میں وردھی ہوگی اور چوالیس ڈگری تک ادھکتم تاپمان جو ہے پہنچ سکتا ہے پچھوا ہوا کے وجہ سے لوگ چلنے کی ستی بنی رہے گی بیتے چوبیس گھنٹے میں پٹنا سے ادھکتم تاپمان ایک تالیس ڈس ملاو پانچ ڈگری کا ریکارڈ کیا گیا ہے راج کے دکھشڑی حصوں میں لوگ کی ستی کو لے کر یلو الڈ بھی جاری کیا گیا ہے گرمی اور موسم کے تپتے مجھاچ کو دیکھتے ہوئے جلے کے سبے ودیالوں کی سبی ککشاؤں کے لیے گیارہ بش کے پیتالیس منٹ کے بعد سبی سیکشڑی گتیویتھیوں پر روک لگا دی گئی ہے ڈلی میں وپکش نیتاؤں سے ملاقات کر کے بیہار کے مکہ منتری نیتیش کمار پٹنا لوٹ رہے ہیں ڈلی سے پٹنا لوٹنے کے بعد نیتیش کمار نے بتایا کہ یہ بہت سکاراتمک باتیں ہوئی سب کچھ دیرے دیرے پتا چل جائے گا وپکشی ایک جوٹتا کا پریاس جو ہے وہ سپھا لوگا چنتا کی کوئی بات نہیں ہے اس دوران کانگریس کے راشتری ادھکش ملکہ ارجون کھڑگے بھی موجود تھے اس کے علامہ انہوں نے ڈلی کے مکہ منتری عربند کیجریوال سے بھی وپکش کی ایک جوٹتا پر ان کے آواز پر جا کر بات کی تھی ایک ساتھ بیٹھ کر کے ہی بات کر چکے ہیں ڈلی میں تو کوئی نئی بات تھوڑی ہے ان کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی تو ان کے ساتھ بھی انہے جگہوں پر بھی جو بات چیت ہوئی ہے سب لوگ بات کری چکے ہیں سر ایک سوال ہے کہ 1974 کا ایک بات ایک جوٹتا کا ہی پریاس ہے اس کے لئے جو بھی بات سب لوگوں نے اپنا سٹیٹمنٹ دے دیا اس لئے بھی چنتا مت کریے یہ سب کام ہم لوگ کر رہے ہیں سر سر 1974 ایک بار پھر سے بیہار دھو رہا ہے گا کیا ہے جو چوہتر میں جے بھی آپ کیا گھائی اب آپ کہاں کے لئے ابھی چنتا کر رہے ہیں کوئی چیت ہی آپ کو بتا دیا کہے اچھی بات ہے بات چیت ہوئی ہے کل مکھے منترین نیتیش کمار ڈلی سے پٹنا لوٹے ہیں جہاں مکھے منترین نیتیش کمار نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ایک جھوٹ ہونے کے لئے سبھی نے نیڑے لیا ہے وہ اس بار سبھی ویپکشی دلوں کو ایک جھوٹ کریں گے دلی سے پٹنا لوٹنے کے بعد مکھے منترین نیتیش کمار نے کہا کہ ہم سبھی کے بیچ ساکر آتمک باتیں ہوئی ہیں چنتا کی کوئی بات نہیں ہے سمیہ آنے پر اس کا نیڑے آپ کو دیکھ جائے گا بیہار کے مکھے منترین نیتیش کمار نے ایک جھوٹا کولی کر بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے ویپکشی ایک جھوٹا کے بیچ سکر آتمک باتیں ہوئی ہیں چنتا کی کوئی بات نہیں ہے سمیہ آنے پر آپ سبھی کو پتا چل جائے گا جانکاری کے لئے اس خبر پر ہمارے ساتھ بیوروچیپ گورو شریف واسطہ جوڑیں گے گورو دیکھا جائے تو دیکھیں نیتیش کمار کا بڑا بیان سامنے آئے انہوں نے کہا کہ ویپکشی دلوں کے بیچ سکر آتمک باتیں ہوئی ہیں چنتا کی کوئی بات نہیں ہے تو آیا ہے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں تصویر بھی یہاں پر بائرل ہوئی ہیں سمیہ دیکھا ہے کہ نیتیش کمار یہاں پر کھڑکے سے سی پی آئی اور سی پی آئی پرمک سے ملاقات کر رہے تھے اس کے راوہ سب سے محپور بات یہاں پر یہاں پر یہاں کہ جیوال سے ملاقات کے بعد بھی یہاں پر تمام درہ کی قیاس لگایا جا رہے تھے پر یہاں پر نظری دیکھنے پاری بات یہ ہے کہ یہاں پر کبھل تصویر کا معاینہ کریں گے تو یہاں پر سارے لئے ایک ساتھ دکھائی دیں گے پر کہیں نہ کہیں بیپسٹھی ایکتہ کو لے ایک ساتھ جو بیان ہوتے ہیں وہ جاری نہیں ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر بیپسٹھی ایکتہ ہوتی ہے جو ملنے جاتا ہے وہ تو بیان جاری کرتا ہے جنسوس کمار وہاں گئے تھے چاہتے ہیں دلی سے لوٹے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ شکرات مخت رویہ ہے وہ سب ایک چھوٹ ہیں پر تمام طرح کے بیان ابھی آنے باقی ہیں جو جن سے ملاقات ان کی ہوئی تھی بیانوں کا بھی آپ کو یہاں پر سمجھنا پڑے گا کہ کون کیا بیان دے رہا ہے کیونکہ یہاں پر بیپسٹھ کی ایک جھٹا کی بات کریں تو اس کے لے کر بھی یہاں پر شینج لگ چکی ہے کیونکہ یہاں پر سفہ پرموک جب کارکانڈ کی بیٹک کرنے کلکتہ گئتے تو انہوں نے راہل کانڈی کچھ بھی نہیں کہا تھا کانگرس کو انہوں نے بیپسٹھ میں سامل ہونے بھی نہیں کہا تھا کس طرح رنیتی بنائے گا وہ میرپپور بات ہے کہ یہاں پرامنتی پر کے امیر بار کو لے کر بھی لگاتر گھماسان جاری ہے ہر آدمی اپنے آپ کو یہاں پرامنتی پر کے لیے پرموٹ کرنا چاہتا ہے اور ساید یہی ایک مہرپور مسئلہ ہوگا جس کو لے کر بیپسٹ میں یہ گرائے بننا بہت ضروری ہے کیا پر کبھل تصویروں کی بات کریں تو بیپسٹھی ایک تا نظر آتی ہے پر جہاں ہم بات کرتے ہیں یہاں پر بیوسٹھاؤں کی بیپسٹھی کو چنوٹی کی تو سمیہ یہ ایک تا نظر نہیں آتی لیکن گورو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جس وپکشی ایکتہ کی بات کریں نیتیش کمار اس وپکشی ایکتہ میں نہ تو اکھلیش آدم نظر آئیں اور نہ ہی دیکھیں صاف سیدھے طور پر بی ایس پی نے جو ہے اس پورے وپکشی ایکتہ کے ساتھ اپنا کنارہ آلک کس لیا ہوا ہے بیلکل یہاں پر مہتپور بات ہے کیونکہ دیکھیں یہاں پر تیجسری آرہو بھی ہیں جیتش کمار بھی ہیں کھڑگے بھی ہیں راہل گاندی بھی ہیں کے جیبال بھی ہیں سی پی آئیو سی پی آئی پر مکھ بھی ہیں تو یہاں پر جو چرچہ ہے وہ تو مہتپور ہے پر چرچہ کے ساتھ یہاں پر کون آنگے بڑھے گا کون نیتیج بکرے گا اس کے علاوہ کون یہ پوری بیوسٹھا لائے بیپچ کو ایک جوٹ کرنا سب سے مہتپور بڑی چنوٹی ہے کیونکہ دھرے اگر آنگا جس کا ملکی تمام دارے ہو جانا نمجد چکے ہیں ابھی آپ نو پر آسکر چنو میں دیکھا راستر چنو میں دیکھا کہ تمام دھرے رہے جو بار میں جا کے بیجی پی ساتھ چلے گئے تو کہنا کہ یہاں پر ایجوٹ کرنے کا پر اور کے بعد ان کا مجبتی کے ساتھ بیجی پی کو چنوٹی دینے کا پریاد یہ سب سے مہتپور دائے گا تمام شانکاری کے لئے بہت بہت دھنیواد بیہار کے یوٹیوبر منیش کشب کی رہائی کے مانگ کو لے کر نویڈا میں اس کا ایک سمرتھک سیکٹر تیرانبے میں ایک ٹاور کے اوپر چڑ گیا وہاں سے منیش کشب کو چھوڑنے کی مانگ کرنے لگا شخص کو ٹاور پر چڑھے ہوئے دیکھ کر لوگوں کا حضوم موقع پر اکٹھا ہو گیا یوک لوگوں کو دیکھ کر یوک جو ہے منیش کشب رہائی کے مانگ کو لے کر نارے بازی کرنے لگا سوچنا ملتے ہی پولیس کے آلہ ادھکاری اور فائر بریگیٹ کی ٹی موقع پر پہنچ گئی اور بڑی مشکل سے اسے سمجھا بجھا کر نیشے اتارا گیا ہائی ٹینشن لائن کے ٹاور پر چڑھے ہوئے یوک کا نام جو ہے کرن تھاکور بتایا گیا وہ بیہار کے زلہ سیوان کا رہنے والا ہے ایسی پی رجنیش ورما کے مطابق جے پی فلائی اوبر سیکٹر 128 کے پاس بنے بجھلی کے 11000 ہائی ٹینشن لائن کے ٹاور پر کرن تھاکور نامک یوک دیر شام جو ہے اس پر چڑھ گیا یوٹیوبر منیش کشب کی رہائی کی مانگ کرنے لگا موقع پر پہنچی پولیس نے سمجھانے کا پریاس کیا تو اس نے اوپر سے کودنے کی دھمکی دینا شروع کر دیا ایسے میں کافی سمجھا کر اس کو شاند کرائے گیا ہے اس کے بعد دمکل ویبھاگ کی ہائیٹرولک مشین پر چڑھ کر ادھیکاری یوک کے پاس پہنچے اور اسے سمجھا بجھا کر نیچے اتارا گیا جب کرن تھاکور کو نیچے اتارا جا رہا تھا اس وران منیش کشب کے سمرتھن میں لگاتا نارے لگاتا وہ سکس نیچے اترا سکس کا یہی کہنا ہے کہ وہ منیش کشب کا دوست ہے اور پندرے دن پہلے ہی نوڈا میں مزوری کرنے کے لیے آئے تھا فلال پولیس اسے پوچھتاش کر رہی ہے اور اس کا میڈکل کرا رہی ہے دیش میں کورونا کے معاملے تیجی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں راست ویعاپی ٹھیکہ کرر ابھیان کے تحت ابھی تک 220.66 کروڑ ٹیکے کی خوراک لگائی گئی ہے جبکہ 95.2 کروڑ دوسری خوراک اور 22.8 کروڑ بوسٹر ڈوچ بھی دیے جا چکے ہیں وہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں 466 خوراک دی گئی ہے بھارت کا سنکریہ کورونا کیس کی بات کرے تو 49622 ہے بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں 6456 لوگ ٹھیک ہوئے ہیں بھارت میں پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران 11109 کروڑا کے نئے ماملے درچ کیے گئے ہیں جسے لے کر کندر سرکار الٹ موٹ پر نظر آ رہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں 2,21,725 ٹیسٹ کیے گئے ہیں لگتار کروڑا کے ماملے جو ہیں بڑھ رہے ہیں کروڑا کے بڑھتے ماملے کو لے کر کندر سرکار نے الٹ جاری کیا ہے وہیں سبھی پر ماسک پہننا انیوارے کر دیا گیا ہے دیش میں جو ہے کروڑا کی رہفتار جو ہے بڑھ رہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں 11,109 ماملے ہیں کروڑا کے سامنے آئے ہیں جس کو لے کر کندر سرکار نے الٹ جاری کیا ہے اور ایک بار پھر سے سبھی کو ماسک انیوار کر دیا گیا ہے بولند شہر میں بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو میڑکر کی جینتی کے موقع پر ان کی پرتیمہ پر چھتری ودھائک سی پی سنگھ لودھی نے ملیار پڑھ کیا ہے اس کے بعد ہائی ٹیک ماناف سیوہ ٹرسٹ کا فیتہ کارٹ کا شبارم بھی کیا زوران کیسری سنگھ لودھی نے بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو میڑکر کی جیون کے چرد پر پرکاس چھالا مہین بیدھائک سی پی سنگھ لودھی نے بیدھائن سبا چھت کے درجن برگاؤں میں بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو میڑکر کی جینتی کے موقع پر آیوجیت انے کو کارکرم میں شرکت کی ساتھی ان کے جیون چرد کا گھڑکان بھی کیا سلطانپور میں مہاندیشک ارو پولس مہانے رکشک اگنی شمن اور نا آپات سیوہ مکھیالے پر شہید ادھیکاریوں اور کرمچاریوں کو بھاو بینی شرد دھانجلی ارپیت کرتے ہوئے ان کو یاد کیا گیا ہر سال 14 اپریل کو یہ اگنی شمن سیوہ سرمتے دیوز ایوام سرکشہ سپتا کے روپ میں بنایا جاتا ہے وہیں پولس ادھیکشک سومین برما نے فائر سروس بہانوں کو ہری جھنڈے دکھا کر روانہ کیا کو جاگروک کیا جائے گا پومپلیٹ بگرہ چھپوائے گئے وہ باڑے بکریت کیا جائیں گے یہ پورا اترپردیش کا یہ پورا ہر انڈیا میں منائی جاتا ہے یہ نیشنل فائر سروس دیباس ہے گازیاباد میں نگر نکائے چناؤں سے پہلے آپ کاریو بھاگ میں لائیو ریٹ مارکر 160 پیٹی ہریانہ مارکہ کی شراب کا جکھیرہ برامت کیا ہے جو چناؤں میں استعمال کرنے کے لیے مکان کے انڈرگراؤن ٹینک میں بنا کر رکھے گئی تھے مقبیر کی سوشنا ملنے کے بعد آپ کاریو بھاگ نے تھانا ٹیلا موڑ کے سہباش پور گاؤں سے ریڈ ماری ہے جس کی لائیو ویڈیو بنائی گئی اچانک سے ہوئی اس ریڈ سے آس پاس کے لوگوں میں اوید روپ سے ہریانہ مارکہ شراب کا کام کرنے والوں میں ہڑکم بچ گیا ہے ہریانہ اور چنڈیگر سے تسکری کر شراب لائی جائے گی جسے آگامی چناؤں میں بیدریت کرنے حت پیوک کیا جائے گا ککت سوشنا کے آدھار پر صبح لگبک سالے پانچ بجے آپ کاری ٹیم گازی آباد دورہ وہاں پر دویس کی گئی دویس کے گئی اس کے اترک تو وہاں پر تسکری میں پر پانچ وہاں بھی جب کیے گئے اور تین تسکر جو وہاں پر تھے پکڑے گئے اور تین تسکر وہاں سے بھاگنے میں سفل رہے پکت ابھی یکتوں کے ویرود سنبھل میں اگیات کاروڑ سے انجیکشن بنانے بلی سیرنج بنانے بلی فیکٹری میں آگ لگ جس کے بعد آگ نے بھیانک روپ لے لیا سوچنا پر پہنچ پلس اور دمکل ویبہا کو سوچنا دی گئی بمشکل آگ پر کابو پائے گیا مراد آباد روٹ پر تھانا کانپور دیہات میں سکندرہ میں کھیلتے ہوئے تین ورش کا ماشوم بچہ ساٹھ فٹ گیار کوئے میں گر گیا سوچنا پر پہنچی پلس نے دمکل کی مدد سے کوئے میں گرے بچے کو دو گھنٹے کی کڑی مشکت کے بعد بہا نکال اپچار کے لیے پراتمک سواس سکندر راجپور بھیجوائے گیا جہاں اپشار کے دوران ماسوم کی موت ہو گئی پلس نے شب کو کبزے ملے کر پوسٹ ماتم کے فیلال خبروں میں بس اتنا ہی دیشنیاں کی تمام خبروں کے قلیدیقترے فرمی تیو گے پھار دیشنیاں